بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم تنویر احمد سبیک چینل آپ کے کتب میں ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کورس کورڈ 14245419408 یعنی کہ یہ تین جو ہے نا کریکلم کو یہ کورس کورڈ علامات والوپن ونیوریسٹی کے کمپلسٹری انگلیش ٹو جو کورڈ کورڈ ہے جو بی اے بی ایس یا اس کے علاوہ اور جس کو بھی 5411 یا 9408 جن کو یہ رکھوائے ہوئے یونیوریسٹی کے طرف سے جنہوں نے یہ اڈاپٹ کی ہوئے وہ بھی اس لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ 1423 جو کہ آپ کا کمپلسٹری انگلیش بان ہے اس کے بھی لیکچرز ہم اڈیو سٹوڈنٹ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو کر نہ صرف اپنے نالوج میں انہینس کر سکے بلکہ اس کے ساتھ اپنے اگزیم کی پریبیشن بھی کر سکے یہ جو کورس ہے یہ جو لیکچرز ہیں اس کے ارکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کیونکہ جو بھولڈ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لرننگ ڈسٹینس ہے فیس تو فیس آپ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے تو میں نے یہ ایفرٹس کر کے اس کو ٹرائی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ ان تمام چیزیں کو لرن اوڈ کر کے اپنے لیے اگزیم کی پریبیشن کر سکے تو یہاں پہ یہ جو ہم سکس یونٹ کے بھی تاکل لیکچر رکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اس میں آپ کو چیزیں آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اس کو سکننگ اور سکننگ میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کہ آپ کو جو اس پورے کا پورے مثال کے دور پر یونٹ سیونٹ ہے یہ لیکچرز ہے ایمپلائیڈ میننگ ان کا کیا مطلب کیا ہے ایمپلائیڈ میننگ یہ ہوتا ہے کچھ مہنی الفاظ ہوتے ہیں ڈبل مہنی الفاظ بھی ہوتا ہے یا چھپے ہوئے مہنیں یعنی کہ ڈریکٹلی وہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کو ایمپلائیڈ کہتے ہیں اور میکنگ انفرینسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹیکسٹ مل جاتا ہے جو آپ کو پیرگراف مل جاتا ہے آپ اس کا کل بھی میں نے کچھ لیکچر میں بھی جنٹی جنٹ سکس میں بتایا کہ انفرینسز کا کیا مطلب آپ کو اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بن سکتا ہے انفرمیلر ورڈ کا یا مشکل ورڈ کا آپ اندازہ لگا کے اس کا مانی اپنے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم میکنگ انفرینسز کہتے ہیں اس کو اب مطلب اندازہ لگاتا ہے آئیے چلتے ہیں مزید اس میں کیا لکھا ہے جب ہم ہم ٹیکس کو بڑھتے ہیں کچھ انفرمیشن جو ٹیکس میں دیئے ہوتی ہیں وہ ڈریکٹلی بیان کی ہوتی ہیں ہم ٹیکس کو ہم ٹیکٹلی بھی بولتے ہیں سمٹائیمز دیر ایکس باز اوقات کوئی ٹیکس نہیں ہوتا بات اونلی ایمیجز آپ کے پاس سامنے ایمیجز ہوتا ہے ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں اس ایمیج کا جو ایمیج دییا ہوگا ہے اور یہ ایمیج دیر ایکشن آپ کو شوک آ رہا تھا اور اس کے یہاں پہ نہیں لکھا ہوتا ہے اس کو ہم ایمیج میننگ بھی کہتے ہیں اس کو ہم انڈریکٹلی بھی کہتے ہیں اس کو ہم چپا ہوا یعنی کہ جو مطلب ہے آپ گریکٹلی کلیر نہیں آ رہا اس کو وہ کہتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ لیے کوشش چکتے ہیں تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو راست ہے اس طرف جاتا ہے اور وہ اسی کے آپ اس کو سمجھتے ہوئے آپ اسی کو اسی کے ڈریکٹ میں چلے جا سکتے ہیں یہ ایمیج بان ہے جو آپ کے سامنے شو کر رہا ہے اس کے لیے ایمیج 2 ہے ویل فل پلانے یہ جو ایمیج ہے اس کو یہ زہرش کار ہے فیملی بلانے کے مطلب اس میں بھی دریکٹ میسج نہیں ہے فیملی بلانے کے یہ شو کر رہا ہے ایمیج 2 ایمپلائیز ایمپورٹنس آف فیملی بلانے چھوٹی فیملی کے لیے ہے اور فیملی بلانے کے لیے یعنی کہ جو 1423 ایک بک ہے اس میں میکنگ انفرنس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا چکا ہے اسے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اب اندازہ نہیں بھی لگا سکتے تو آپ اس کو میننگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا شو کر رہا ہے اس کو کیا شو کر رہا ہے سمال فیملی شو کر رہا ہے یہ جو ایمیج ہے اس کو ہم انفرنگ میننس کر سکتے ہیں کہ آخر کیا میسج دینا چاہ رہا ہے اس جو ٹیکس میں اس پیسج میں یا اس آرٹیکل میں یا اس میکزین میں یا اس نیوز پیپر میں جو آپ کو سامنے سٹیٹڈ ڈریکٹلی یہاں پہ نہیں بتایا گیا وہ کیا میسج کے نوے کرنا چاہ رہا ہے اس کو ہم میکنگ انفرنسز کہتے ہیں یعنی کہ آپ اندازہ لگاتے ہیں تو ڈیس ٹوڈنٹ ایمپلائیڈ میننگ یعنی کہ وہ بھی ڈریکٹ نہیں ہو رہا اور اس سے اندازہ لگا کے سمجھتے ہیں اور جو میکنگ انفرنسز ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگاتے ہیں دونوں کا تقریباً کنٹراسٹ ایک ہی بن رہا ہے اور یہ چپٹر جہی چیزیں ہیں دونوں کے دونوں کنسپٹ آپ کو بتا دی ہیں جو ایمپلائیڈ میننگ ہے اس کا وہ ڈریکٹ میسج سٹیٹڈ نہیں ہوتا اور وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو میکنگ انفرنسز ہے اس سے آپ ایمیجز دیکھ یعنی کہ آپ کو اس سے بھی آپ کو پتا نہیں چاہ رہا ہوتا صرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کلو ڈون سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اور اس کا اکٹھا آپ مانی کرتے ہیں یہ دونوں کا دونہ یہاں پہ مطلب ہے ہم ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی چیز گیس کر رہے ہوتے ہیں پیڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ فیشل ایکسپریشن کسی میں پڑھتے ہیں باڈی لینگویج کرتے ہیں جو میسیج کنوے کر رہتا ہے لوگوں کے بہیوئر کے بارے میں اس کے موڑ کے بارے میں اس کے فیلنگز کے بارے میں جب آپ کسی پرسن سے ملتے ہیں فیس تو فیس ملاقات کرتے ہیں آپ گیس کر رہے ہوتے ہیں آپ انفیر کر رہے ہوتا ہے پرسن کا کہ وہ ہیپی ہے انہیپی ہے اس کے فیشل ایکسپریشن پڑھ کے جب کوئی آپ کس کے سامنے بیٹھتے ہیں تب یہی آپ اندازہ لگائے تھے آپ اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کوئی پروگرام چار رہا تھا اس میں سامنے بیٹھ کے کوئی چیز آ جاتی ہے آپ کے سامنے ہیپینس ہے سیڈنس ہے موڈ چینج کرنے کے لیے تو وہاں سے بھی آپ انفیر اس کا میننگ آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہیپن ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ان تمام چیزوں کا آپ جو بھی چیزیں اندازہ لگاتے ہیں کسی بھی چیز بات کو سمجھنے کے لیے اس کے میکنگ انفیرینسے کہتے ہیں اس کے علاوہ میکنگ انفیرینسے کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈے بائی ڈے انٹریکٹ کر رہے ہوتا ہے انفیرنگ ریڈنگ پوٹنگ اے پرزل ٹگیتر آپ کوئی پرابلم کو اکٹھے حال بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی کمبائن آور بیکراؤنڈ نالج ڈاکلوز اس کے پیچھے جو پس منظر ہوتا ہے اس کے پیچھے جو علم ہوتا ہے اس ٹیکس کے پیچھے جو چیزیں دی ہوتے ہیں اس کلاوز کو ڈوندتے ہیں جو میسیج دیا ہوتا آؤثرز نے ان کو سال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی میکنگ انفیرینسے کے تھو ہی ہم سال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو آپ میکنگ انفیرینس بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو امپلائیڈ اور میکنگ انفیرینسز کا آپ کو ڈریکٹ آپ کو بتا دیا آل اوور دا چیپٹر اینڈ یونٹ یہی چیزیں اویلیبل یہاں پہ ہوں گی سو میکنگ انفیرینسز مینز ریڈنگ ان بیٹ بین دا لائنز ان میکنگ انٹیلیجنس گیس آباؤت یعنی کہ ان لائنے کو درمیان یا پیرا گراف کے درمیان جو مطلب بتا رہا ہوتا ہے رائٹر یا آثر یا ایمیج اس کو آپ سمجھنے کی جب کوشش کر رہے ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے تو اس کو آپ انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں میکن انفیرینسز بھی کہتے ہیں جو ڈریکٹلی سمجھ سکتے ہیں انڈریکٹلی بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ جو انڈریکٹ مطلب ہوتا ہے اس کو امپلائیڈ بھی کہا جاتا ہے جس میں کلیرلی دور پر سٹیٹر نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کا گیس کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں when information is not stated directly جب آپ کی information کو ڈریکٹلی نہیں بتائی جارہے ہوتی then is implied and readers have to read between the lines inner guess and draw intelligent conclusion to dig out the meaning that یہ وہی چیز میں بتا رہا ہے کہ جب آپ کو ڈریکٹلی اسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ implied کہلاتا ہے اور جو پڑھنے والا اس کے beat me جو لائنوں کو درمیان ہے اس میں اندازہ لگاتا ہے اس میں guess کرتا ہے اس میں draw intelligent attention draw کرتا ہے اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے جو writer نے لکھا ہوتا ہے پھر آپ اس کو اندازہ لگاتا ہے جس کو ہم inferred بھی کہتے ہیں پڑھنے والے کے لیے تو ایک اور یہ چیز طریقے سے آپ کو سمجھا دی یہ ایک اور ایک ایک عبارر ہے کہ یہاں پر جو image دیا ہو گیا کہ جو ڈاغ ہے جو پتہ ہے وہ اس کا جو مالک ہے اس کے پڑھنے کے لیے وہ کیا اس کو سمجھانا چاہ رہا اس کو read out اور اس کے پیچھے کیا background ہے کی بہت چیزیں اس کو بتانا چاہ رہا بسکٹ ٹکڑی میں سے اٹھا کے تو آپ اس کو ier اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ تمام کی تمام چیزیں دی گئی ہیں what does hero want hero wants to eat something hero wants to go out hero wants to bed hero wants to sleep یہ وہ سارے کا سارا جو image ہے وہاں پہ اس کا یہ مطلب وہاں سے نکال رہا ہے guess کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ options ہیں اور option b جو ہے نا اس کے hero wants to go out یہ یہاں پہ انہوں نے نہیں ہوتا اور making inferences ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گیس کر رہے ہوتے ہیں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کو passes کو سمجھنے کے لیے image کو سمجھنے کے لیے یا wording کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کے آج کے اس unit کا topic ہے آگے exercises start ہوتے ہیں ہم آپ کو hint آپ کو بتاتے جائیں گے اور مطلب یہی ہے main is unit کا مقصد آپ کے یہ 9-10 minute کا lecture ہے یہ آپ کا تقریب complete ہو چکا ہوتا ہے اور یہی چیزیں ہوتی ہیں آگے ہم آپ کو solution کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کو اسی قسم کا inferences اور implied meanings کا کوئی attempt کرنے کے لیے exam میں سوال آ جاتا ہے جب سوال آ جاتا ہے تو آپ کو کس طرح اس کا solution کرنا ہے کس طرح اس کو write down کرتا ہے اس کے بعد میں ہم discuss کر رہے ہیں اور shortcut version میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آگے 7-8 minute میں وہ چیزیں بھی ہم کبر کر سکتے ہیں تقریبا 14 سے 15 ایکسسائز ہیں اور ایکسسائز یہیں ہیں کہ آپ کو ایک پیرا گراف دیا ہوگا ہے نیچے انہوں نے کس question دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو solve کرنا ہے very easy ہے اور یہ جیسے کہ یہ جہاں پہ لیلہ کریفلی ایکسی میں ڈا بک سٹیٹنگ پتے پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو اگزیمائن کر رہی ہے بڑے اختیار کسائشی نوٹے سے اس نے نوٹس دیا ہے سکس لیکس ایک جو ہے نا چھے ٹانگو والا اینڈ ہارڈ اس کی جلدہ بہت سکتا ہے لیلہ ایڈ سینے بگ اس قسم کا وہ پہلے ایکی ڈیمکوڑے نہیں دیکھتے تھی گراب ہر میگنیفائی گلاس اور کیمرہ اور وہ اس کو میگنیفائی کر رہی ہے کیمرہ کے ساتھ اور گلاس کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ what do you think لیلہ اس کے بارے میں کہہ سکریم کرنا چاہ رہی ہے take a picture of the bag run away اس کے دائیے کیا ہوگی وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے یہ پانچ شے بسم کی ہے سو اس کے علاوہ ایک اور بھی what do you think about ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پیراگراف کو اور سارٹ اور کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمج دیا گیا ہے یہ تمہور کے بارے میں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی جو کتاب بھول جاتا ہے اور وہ بس کی طرف آتا ہے سکول بس کی طرف اور وہاں پہ اس کو یاد آتا ہے جا چکی ہوتی ہے تو اس کے نیچے کچھ پیشن دیئے گئے ہیں اس کو صاحب آپ نے سالٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور جہاں پہ زین ہے ازین کا اور یہ آپ کی جو سپورٹس مینشپ ہے کوئٹا کے بارے میں ہے یہاں پہ ٹورنامنٹ کے بارے میں لکھا گیا ان تمام چیزوں کو اپنے پڑھ کے یہ جو نیچے آپشن دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے ریزولپ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے اکسہ کے بارے میں اور ہی بانٹ سو بک سوٹ بائے ایک کتاب دیکھنا چاہتی ہے خریدنا چار یہ آپ کے بارے میں خرکوش کے بارے میں اکسہ جو ہے نا اور اس کے ساتھ ہوتا ہے تو آگے کچھ آپشن دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے ڈراؤ آؤٹ کرنا ہے تو اس طرح ایک اور رہنے ڈے ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ کچھ موائن ہے جو اس کا بہت سائے مستے ایڈز ایڈی انٹرسٹنگ سٹوری میں جو بیان کیا گیا ہے اکسہ سائز نمبر ٹو میں نیکس ہے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں ڈریکٹ کیا جاتا ہے اس میں جو کم از کم جو مائنی ہے وہ آپ کو شوک ہا رہے ہوتے ہیں یا اس میں چھپے ہوئے مہنگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ کو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کئی ورڈ آپ دیکھتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے ٹیکنکل ٹرم سے اس کو جو ہے نا ایکشلی فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم ڈی نوٹیشن بھی کہتے ہیں جس کا مائنی ڈریکٹ لی نہیں آ رہا تھا اس کو آج کل کی اپ ڈیٹڈ دنیا میں اس کو ڈی نوٹیشن بھی کہتے ہیں اور جس کا مائنی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے ایڈریشن میں اس کا مل جاتا ہے اور اس کا آپ کیسے لگا جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور ایموشنل and imagination جو اس کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے تمام چیزوں کا سروننگ برکھ ہے اس کو آپ جب سمجھ جاتا ہے تو اس کو آپ ایکنیکل طور پر کہتے ہیں تو ڈی نوٹیشن and canotations might be new terms یہ آپ کے لیے new terms ہوں گی you will idea deal with the exclusive in the next year ڈا ہم اس کو separately اگلی جونٹ میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے بھٹ یہاں پہ آپ کو اس کے امپورٹنس کے لیے اس کی ٹارنس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھیں گے کہ اس کا کنسرن ایمپلائیڈ میننگ کے ساتھ ہوتا ہے دارٹین نوٹیشن آف ایس ایس لیمٹیڈ اس میں جو الفاظ وہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں اور ایس ایمپل سی میننگ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے مسالی اس کا مطلب بن رہا ہوتا ہے جو آپ آپ کو اسٹیٹ کارا ہوتا ہے دکان ایس ایس میں بھٹ آپ کا ردشنال مینے گارب بتا رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں کرکر کے لیے جانا جائے ہوتے ہیں دینوو دینکرین ریفز تو لیٹرل اور دریکٹ میری گا آف برد اس میں ریٹ آپ کو پتہ چاہتے ہیں کی سٹیٹرن اپ پتہ چاہتے ہیں چاہتہ رہا ہوتا ہے ایس ایس دار دیشنری دیف نیشنہ فار اگزم پل یہ دیشنری definition if you look for the meaning of word snake اگر آپ سام کے مانکہ مذہبتہ in additionally you will discover that it's denotative or additionally meaning is any of numerous scaly lebulas sometimes venomous rapid oils having a long tempering calendrier body font in most tropical and tempered origins تو یہ آپ additionally meaning اسی طرح جو کنوٹیشنز ہے اس کی جو ایسی ویشن ہوتی ہے وہ کئی ورڈ کے ساتھ ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے الفاظوں کے ساتھ آپ کنوٹیشنز میں ایکچوال جو اس کے جو ایمپلائیڈ میننگ آپ ورڈز ہیں وہ مذہب چھپے ہوتے ہیں اس کو ہم کنوٹیٹ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ڈینوٹیشنز میں ڈریکٹ میننگ آپ کو پتہ چل دیتا ہے اور ہم کنوٹیشنز میں ایمپلائیڈ ہوتے ہیں شپے ہوئے مطلب ہوتے ہیں وہ سامنے ڈریکٹری سٹیٹڈ نہیں ہوتے اس کے ہم کنوٹیشنز کہتے ہیں ان سیمپل ورڈ آگے بھی یہی چیزیں بیانٹ کے گئے ہیں آپ کو سادہ الفاظ میں میں نے بتا دیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آگے جو ہے نا وہ کچھ ایکسرسائزز ہوں گی ایمپلائیڈ اور جو ہے نا میننگ کے مطلق اور سٹیٹنگ ان کنوٹیشن انہی چیزیں کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے ان ایکسرسائزز کو اٹیمپٹ کرنا ہے سیمپل سی بات ہے ان پر دینیم آف دا پرسن ڈسکرائب جیسے کہ اندازہ لگانا ہے کہ جو پرسن ڈسکرائب کر رہا ہے ان فیموس پرسنس کو ان سٹوریز کو اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو یہ تمام سٹوریز آپ پڑھتے ہوئے اس کا آپ اندازہ لگانا ہے اس کو جو نیچے دیئے گیا ہے اس کو آپ فلپل کر سکتے ہیں ایکسرسائز فائنڈ میں آپ نے جو ایمپلائیڈ ہے یعنی کہ جو چھپے ہوئے مطلب ہے ان پیرا گرافز کے ان کو آپ انساوٹ آؤٹ کر کے اس کو ریزولپ کرنا ہے ایکسرسائز فائنڈ میں تو ڈیو سٹوڈنٹ یہ ساری ساری ایکسرسائز ایمپلائیڈ میننک سے لیٹڈ ہے اور ایکسرسائز سیونڈ میں جو آپ نے ایک جو مرچنٹ ہے اور اس کا جو ملازم ہے اس کے درمیان کوئی سٹوری ہے اور اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیڈر ہے سٹوری میں اس کو آپ نے آنسر ٹو قویشن جو نیچے دیئے گئے ہیں یہ سوالات اس کا اس عظمال میں سے نکال کے آپ نے اس کو ارزولپ کرنا ہے اسی طرح آپ نے ایک اور ہے ان پر وٹس ایمپلائیڈ ان ایچ یعنی کہ اس کے درمیان جو یہ پیرا گرافز کیا چیز چھوکی ہوئی ہے اس کو آپ نے پڑھ کے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ایک سٹوری ہے جس میں جو انڈرس وینلی کے مطالب آپ کا اس کے میں بتایا گیا ہے کہ آج میں جو جو ایک سہراب بنائے ہوئے ٹوٹا ہوئے وہاں پہ جو ایک بہت لمبے عرصے پہلے یہاں پہ اس عبادی میں ایک زرخیز زمینیں تھی لش پچ چیزیں تھی اور ایک پوری پوری سٹوری تھی اور وہاں پہ اندراتی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور مہنجی دوروں کا دور ہے اور بارہ سال کی ہوتی ہے جب وہ اپنے والد کو اس کا چیزیں وہاں پہ بناتے تھے مٹی کے بطن بناتے تھے وہاں پہ وہ لات کر وہاں پہ ایک ایرے سے دوسرے ایرے میں ان کو بیشنے کے لیے پہنچتے تھے اور یہ اس کے کچھ ایمیجز بھی انہوں نے دیئے گئے ہیں تو اس سٹوری کو آپ نے دیئے سٹورنٹ ریڈ آوٹ کرنا ہے کیرفولی اور ریڈ آٹ کرنے کے بعد کچھ نیچے کوئیسٹنز دیئے گئے ہیں یہ کہہ سٹوری سٹوری ہے اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے اگر میں اس کو ڈیٹیل میں ساتھ پڑھنا شروع کر دوں گا چونکہ یہ ایکسرسائز ہے آپ کے ٹاپ لوگ آپ کو مین جو آپ کا مطلب ہے ایمپلائیڈ اینڈ میکنگ انفرینسز کا آپ کو بتا دیا ہے جو اس پوری کو پوری اس یونٹ میں جو آپ کا مین ٹیم ہے آپ کو جو ڈرائیب جیواز یہاں سے چیزیں کرنی ہیں اس کا آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہے آپ نے اسی کو ان ایکسرسائزز کو ان سٹوری کے ساتھ اپلائی کرنا ہے تو یہ ساری ساری چیزیں کیرفولی کے ساتھ آپ نے ریلوڈ کرنی ہے کہاں پہ کیا آپ بیان کیا گیا ہے اور اس سٹوری کو آپ نے کچھ نیچے سوالہ دیئے گئے ہیں ان کا آپ نے ایزیلی اس کو پٹ کرنا ہے مثال کے دور پہ جو اندرہ ہے ایکسرسائز نائن ہے کہ اسی سٹوری سے ریلیٹڈ ہے انڈس بیلی کے سٹورٹ ہے اس کا ہومز کیا تھا بیلڈنگز کیا جو ٹرانسپورٹ کیا تھا ٹریڈ کیا تھا ایمپلائیمنٹ کیا تھا سکیلز کیا تھا ریلیجن کیا تھا کلوڈز کیا تھا یہاں پہ آپ نے ان تمام چیزیں کو پٹ آؤٹ کرنا ہے یہ تب ہی ہوگا جب آپ اس ایکسرسائز کو فل کرنے کے لیے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور یہ آٹھ قسم کی جو چیزیں یہاں پہ بتائے گی ہے اس کو آپ فل آؤٹ کر کے اس ایکسرسائز کی اٹیمٹ کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے سیم اسی طرح اگر یہ چیزیں آپ کو اگزیم میں آ جاتی ہیں تو آپ کو یہ سٹوری کا پتا ہونا چاہیے یا اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو اسی ٹائپ کی کوئی سٹوری آ جاتی ہے جس میں ایمپلائیڈ میننگ اینڈ میکنگ انفرینسز اگر تاپک دیا ہوگا تو آپ نے پوری پوری سٹوری کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور ذہنشین کر لینا اور نیچے جو اس کو سوالات دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے اسی طرح اٹیمٹ کرنا ہے جیسے کہ اسی سٹوری میں سے یہ ایک پیرا گراف نکالا گیا ہے اور نیچے جو ہیں انہوں نے سوالات دیئے ہیں اس کو آپ نے ان کو عرب لائی کرنا ہے اس کے آپ نے آنسر دینا ہے اس کو آپ نے فیل آؤٹ کرنا ہے سیم اسی طرح اگر آپ کو اسی قسم کی سٹوری آ جاتی ہے اگزیم میں اور آپ نے کوئی قویشن دیئے گئے ہیں فیل آؤٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے پتا ہے جس میں رائیڈ میننگ ہو سکتے ہیں جس میں انٹریکٹ میننگ کا پتا جا سکتا ہے جس میں آپ کو انٹریکٹ میننگ کا پوچھا جا سکتا ہے میکنگ انفرینسز کا پوچھا جا سکتا ہے اور کیسنگ آپ میننگ آپ پوچھا جا سکتا ہے یہ سب کی سبڈیئر سٹوریڈنٹ ایک یہ چیزیں ہیں اس سے ریلیٹر کوئی بھی آپ کو ایک پیرا گراف دیا جاتا ہے اور نیچے قویشن دیا جاتا ہے آپ نے اسی طرح ریزولف کرنا ہے اس کو سمجھ کے جہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ریڈاؤٹ کرنے کے بعد اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے ان اس کے آنسر میں تو یہ تھا ڈی اے سوڈن آج کا لیکچر یونٹ سیور جس میں ہم نے امپلائیڈ آف میننگز اور ڈریکٹ انڈریکٹ میننگز ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ میکنگ انفرینسز گیسنگ آپ میننگ ورڈز اور انفیملائی ورڈ جو ایک مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ نے کس طرح اندازہ لگاتے ہو سمجھ کے اس کا آپ نے انسر دینا ہوتا ہے یا اس کو اپنے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے یہ سارے کے سارا یونٹ آپ کو ایک انہی چیزوں سے رلیٹڈ ہے اس میں سے کہ کوئیشنز اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپیں اسی طرح اٹیمٹ کرنے کے کوشش کر دیں اپنے اگزامیں اور انشاءاللہ شوڈ بی نائٹی پلس گیٹ در مارکس انجور اگزام تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجی کے اجازت آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بی اے بی اے سکوڈنٹ کی جنہوں یہ کورس رکھ رہا ہوا ہے آپ سے گزارش ہے ون تھوزن سبسکرائب پورے کرنے کے لیے اس کورس کو ان لیکچز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو سبسکرائب کروائیں اور یہاں پہ چینل پہ آکے اس کور سنیں آدھا گھنٹ ہے بیس منٹ کو میں نے کنورٹ کر دیا ہو لیکچز پہلے چالیس چالیس منٹ کا ہوتا تھا ابھی شارٹ کٹ ورجن میں بڑی تیاری کرنے کے بعد یہاں پہ میں پہنچ رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو جو اس کی مین چیزیں ہیں جو ڈائپ چیزیں ہیں شارٹ کٹ ورجن میں آپ کو پرزنٹ کی سکیں اور آپ اسے انڈسکینڈ کر کے اپنے نالج میں انہینس کر سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہی آپ کے لیے سب کا جاری ہوگا اور مجھے بھی اس کا اڈبانٹیج ہوگا اللہ حافظ